شرعی سوالات و جوابات کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے بسم اللہ الرحمن الرحیم دسویں قسط میں آپ نے ذلکرنین نے یاجوج اور ماجوج کو بند کرنے کے لئے جو دیوار چڑھائی تھی اس کی تفصیل آپ نے سنی جب ذلکرنین نے مضبوط دیوار چڑھائی تو اس چڑھانے کے بعد اس دیوار کی تکمیل کے بعد فرمایا کہ یہ دیوار چڑھانا یہ اس کی تکمیل میں میرا کوئی اپنا ذاتی کوئی کمال نہیں ہے یہ سب میرے رب کا کرم اور اس کی رحمت ہے یہاں سے ہمارے لئے ایک میسیج ہے جب بھی ہم کسی کام کی تکمیل کرتے ہیں کسی اچھے کام کی تکمیل کریں تو اس میں ہم تکبر نہ کریں اللہ ہم سے کوئی کام لے لے مسجد کا کام لے لے مدرسے کا لے لے خدمت خلق میں سے کسی کا یعنی کوئی کام ہم سے لے لے تو ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنے رب کا شکریہ دا کرنا چاہیے کہ مولا میں اس قابل نہیں تھا یہ تو آپ کا کرم ہے کہ آپ نے اتنے لوگوں میں سے مجھے چونا یہی انبیاء کا شیوہ ہے یہی نیک لوگوں کا شیوہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے جب وہ کام کرتے ہیں تو وہ اللہ کا شکریہ دا کرتے ہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پلک چپک میں بلکیس کا جو تخت تھا وہ سامنے آ گیا فقرآن نے اس کا تذکرہ یوں کیا فَلَمَّا رَعَاهُ مُسْتَقِرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّ لِيَبْلُونِي آَشْكُرُ وَمَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّ غَلِيٌّ كَرِيمٌ سلیمان علیہ السلام نے جب اپنے سامنے اس تخت کو دیکھا تو کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ دیکھے کہ میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں اس کی نہ شکری کرتا ہوں اور جس نے شکر ادا کیا اس نے اپنے لیے ہی شکر ادا کیا اپنے فائدے کے لیے شکر ادا کیا اور جس نے کفر کیا پس میرا رب بے نیاز اور بڑا کرم والا ہے تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں جب وہ نیکی کا کام کرتے ہیں اس پر وہ الحمدللہ کہتے ہیں اس کام کو اللہ کی طرف منصوب کرتے ہیں اس کی رحمت کی طرف منصوب کرتے ہیں یہ ہمارے لیے بھی میسیج ہے کہ جو بھی نعمت ہمیں ملے اس پر ہم تکبر نہ کریں بلکہ کہیں الحمدللہ اللہ تیرا شکر چھوڑی چھوڑی چیزوں پر چھینکائے سانس لیں پانی پیئے کھانا کھائیں لکمہ اندر ہم نگلے اور کوئی بھی نعمت ہمیں اپنے گرد و نماء کے اندر ہمیں معلوم ہو ہم دیکھیں اپنے بچوں کو دیکھیں بیوی کو دیکھیں اور اپنے گھر کی نعمتوں کو دیکھیں اس پر کہیں کہ الحمدللہ اتنا اللہ کا شکر ادا کیجئے اتنا اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اس شہر میں اس علاقے میں آپ سے زیادہ کوئی شکر کرنے والا نہ ہو روایات میں آتا ہے کہ جو آدمی ہر لکمے کے ساتھ الحمدللہ کہتا ہے الحمدللہ اللہ رب العزت اپنے فریشتوں کو فرماتے ہیں اس نعمت پر الحمدللہ کہہ رہا ہے گوار ہو میں نے اس کی بخشش فرما دی اللہ اکبار تو بہرحال اس قصے سے ہمیں اتنی باتوں معلوم ہوئی یہاں تک کہ جب بھی کوئی انسان کو کسی نیکی کی توفیق ہو جائے کوئی کام کی تقبیل ہو جائے اسے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تلکر نیم نے جب دیوار چڑھائی تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اتنی مضبوط دیوار تھی فمستاعو ان یظہروہ ومستطاعو لہو نقبہ کہ وہ یاجوج اور ماجوج اس پر نہ چڑھ سکتے تھے اور نہ سرا کر سکتے تھے اہلِ علم کے لیے ایک چھوٹا سا توفہ ان کی نظر کرتا ہوں مفسرین نے ایک نکتہ لکھا ہے فمستاعو فمستاعو اس میں تا نہیں ہے ومستطاعو دوسرے میں تا ہے دیوار پر چڑھنا آسان ہے اس کو بغیر تا کے ذکر کیا اور جو سرا کرنا ہے دیوار میں وہ مشکل تھا اس کو تا کے ساتھ ذکر کیا یعنی جو کام آسان تھا اس کو کم الفاظ میں بیان کیا جو کام مشکل تھا اس کو زیادہ الفاظ میں بیان کیا یہ قرآن کے فساحت اور بلاغت ہے یہ جمعہ محترجہ کے طور پر میں میں نے بیان کر دی انشاءاللہ عنہ عزیز باروی قسط میں ہم بیان کریں گے کہ وہ دیوار کہاں ہے اور وہ قصہ بھی ہم بیان کریں گے جس میں ایک صحابی نے اس دیوار کو دیکھنے کا قصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان کیا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اور طول